بسم اللہ الرحمن الرحیم مصب ایڈویزر کی جانب سے خوش آمدی آج ہم آپ لوگ کے لیے ایک ایسا ٹوپک لے کر حاضر ہوئے ہیں جو جانوروں کو کھانا کھلانے کا ہے چاہے پرندے ہوں بلی ہو کوئے ہوں کوئی بھی کسی بھی قسم کے جانور ہوں اگر آپ لوگ ان کو کھانا کھلائیں گے اور سردی بھی بہت ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل کے موسم جو چل رہا ہے سردی کا چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے اگر آپ کے اپنے جانوریں ان کا بھی خیال رکھنا ہے جو آپ نے جیسے بلی پالی ہوئی ہے یا کوئی توتے پالے ہوئے ہیں یا آپ کے گھر پہ چڑیا آتی ہیں کبوتر آتے ہیں باجرہ کھانے آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ بچارے پرندے ہوتے ہیں بھوکے پیاسے ہوتے ہیں یا بلیاں ہیں باہر گھر کے باہر دیکھتے ہیں چیخری ہوتی ہیں سردی سے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ کے بعد پرانے کپڑے ہوں گے تو آپ وہ رگ دیں سائٹ پہ لیا کے یا اس بلی کے اوپر ڈال دیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ عجر ملے گا یقین جانے اگر آپ کے گھر کے کوئی بھی معاملات ہیں جو فسے ہوئے ہیں معاملے بہت سے حل نہیں ہو رہے میری بہن بیٹیوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے اور کسی بھی قسم کے مسئلے ہیں گھر میں جو حل نہیں ہوتے رکاوٹیں ہیں تالے لگ گئے آپ کے مسئلوں کے اندر آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ لوگوں نے یہ جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے آگے جا کے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پرندے بیٹھنے ہیں جا کے فٹ پاتوں پر تو میرا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے جو کرنا چاہتا ہے یہ عمل وہ جائے باجرہ ڈال دے ادھر پانی بھڑ دے گھر سے پانی کی بوتل لے جائے تو یقین جانے اس کا بہت ثواب ہوتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری سوچ سے بھی زیادہ اس کا اجر ہے اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں جب جب ہمیں موقع ملیں ہمارے کام جو نہیں ہوتے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے خیال کریں یہ بشارے معصوم پرندے ہوتے ہیں یہ بے زمان ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا شروع کریں آپ کے دیکھیں مسئلے کیسے حل ہوں گے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں غیب سے آپ کی اللہ مدد کرے گا اگر گھر کے پرندے ہیں ان کو رات کو ڈھک کے رکھیں اچھی طرح سردی سے بچائیں کیونکہ وہ مڑ جاتے ہیں بہت سے گھروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے پرندے مڑ جاتے ہیں سردی کی وجہ سے تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اگر آپ کے گھر میں رات کا کھانا بچ جاتا ہے روٹی ہے چاول ہے کوئی بھی چیز بچ جاتی ہے اس کو ضائع مت کریں اس کو پھیکیں نا ڈزبین کے اندر صبح آپ اس کو لے جائیں کہیں پہ بھی ڈال دیں باہر بلی دیکھتے ہیں بلیاں وغیرہ ہے یا کوئی اور جانور ہے آپ ڈال دیں سائٹ پہ فتبارت پہ رکھ دیں ان کا پیٹ بھڑ جائے گا بھوکے جانوروں کو پرندوں کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ عجر ہے آپ کے جو بھی مسئلے ہوں گے گھر کے رکاوٹیں ہیں ٹینشنیں ہیں پریشانیاں ہیں شادی نہیں ہوئی نوکری نہیں لگری بیٹے کی کسی بھی قسم کے پہاڑوں جیسے مسئلے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے تو آپ نے یہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اس میں زیادہ خیال رکھنا ہے پرندوں کا بھوکے ہوتے ہیں پانی لوگ نہیں ڈالتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ان کو پیاس نہیں لگے گی لیکن آپ اپنے گھر میں کونڈے رکھیں آپ نے اس میں بھی پانی ڈال کے رکھیں باجرہ ڈال کے رکھیں تاکہ پرندے آئیں کھا کے چلیں ہیں تو دعائیں دیں آپ کو سردی سے بچانے آپ بلیاں ہیں بہار آپ دیکھنے چیخ رہی ہیں تو جا کے کوئی چادر ہے پرانی اس کے اوپر ڈال دیں یا ایک طرف بچھا دیں وہ خود ہی وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گی کیونکہ تھنڈ لگتی ہے ان کو تو اس سے وہ چیختی ہیں شور کرتی ہیں کیونکہ آپ یہ کریں گے کام آپ کسی بھی جانور کو سردی سے بچائیں گے تو اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا کیونکہ یہ ہم نے ٹاپک پرندوں اور جانوروں کے اوپر بنایا ہے یہ اس لحاظ سے ہے انسانوں کی بھی مدد کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں انسانوں کی بھی خدمت کریں کوئی آپ دیکھیں روڈ پہ انسان ہے کوئی بیچارہ اس کے پاس سویٹر نہیں ہے پتلی سی کمیس پہنے کی گھوم رہا ہے اس کو سردی لگ رہی اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی آپ کر سکتے تو ہم انسانوں کا بھی خیال کریں لیکن ہمارا ٹاپک اس وقت پرندوں کے لیے ہے تو پرندوں کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ناظرین آپ نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے بتایا ہے صبح اگر میرا بھائی آفیس جا رہا ہے تو وہ روڈوں پہ دیکھتا ہے کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے باجرہ لیکھے جائے خرید لے رات میں اور صبح ڈال آئے یا گھر کا کوئی بھی روٹی وٹی ہے چاول ہے ڈال ہے کچھ بھی ہے وہ ڈال کے آ جائے پرندے کھا لیں نزایا مت کریں ڈازمین میں پھیکنے ڈازمین میں پھیکنے سے بہت سا گناہ ہوتا ہے یاد رکھیے گا میری بات ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے دوسرے لوگوں سے بھی اس عمل کی ترغیب کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو آپ عمل کرنا شروع کریں دیکھیں آپ کے مسئلے کس طرح حال ہوں گے آپ کو کسی سے بولنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ ہوتااللہ وہ سب ایڈوائزر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بہون